چوتھا سوال اسلام میں ربا یعنی سود اسلام میں ربا یعنی سود کی حرمت بڑے شد و مف سے ثابت ہے لیکن اس کے باوجود آج کل اس سے بچنا بڑا مشکل ہے اس سے کیسے بچیں ہم بہت جا پریشان ہیں ہماری رہنمائی فرما کر انداللہ معجور اور اندالناس مشکور ہوں بڑا اچھا سوال ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے اور اس کی حرمت نہیت سنگین ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا سود کو حرام قرار دیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَدَلُوا بِحَلْبِ مِنَ اللَّهِ اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر یہ اللہ اللہ کے رسول سے اعلانِ جنگ کے مترادف ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَلُوا مَا بَقِيَمْ يَرْبَا لِكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تمہارا جو سود لوگوں کے ذمہ رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے اور حادیث کی طرف آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی لانت کیا اس پہ جو سود لینے والا ہے اور اس پہ جو سود دینے والا ہے اور ان پہ بھی جو سودی معاملے میں سودی کسی ڈیلنگ میں گواہ بنتے ہیں اور اس پہ بھی جو سودی معاملے کو تحریر کرتے ہیں ریجسٹر میں لکھتے ہیں کمپیوٹر میں داخل کرتے ہیں اشتام کی شکل میں لکھتے ہیں جب سود کی حرمت اتنی سنگین ہے تو پھر آج کے زمانے میں کیسے بچیں جیسے بچنے والے آپ کے سامنے بچ رہے ہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے عام طور پر علمائے کرام اس چیز سے بچے ہوئے نہیں ہیں آپ کے سامنے مسجد کے نمازیوں میں سے کئی آپ کو ایسے نمازی ملیں گے جو کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں لیکن سود سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور چاپ کرنے ہمارے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گی جو چاپ کرتے ہیں لیکن سود سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے تو جو عظم کر لے اللہ پہ توقع کر لے یہ جان لے کہ رزق کا مالک اللہ ہے رزق اللہ نے دینا ہے اللہ سے دعائیں بھی کرے محنت بھی کرے اور وہ رزق تلاش کرے جو حرام نہ ہو جس میں سود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حلال رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈھرے تقوی اختیار کرے پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے جب آپ عظم کر لیں اللہ سے مدد مانگیں نیک لوگوں سے مشورہ کریں جو سود سے بچے ہوئے ہیں ان سے رائے لیں کہ میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا سود نہ لینے والے مر نہیں گئے سود نہ لینے والے ہلاک نہیں ہو گئے وہ الحمدللہ بڑی خوشحالی کے ساتھ بڑے عمل و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہی کی طرح آپ بھی زندگی گزاریں اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو سود سے بجانے کی کوشش ابھی سے شروع کرنے انہیں وہ تعلیم نہ دیں جس تعلیم کے نتیجے میں سودی جاب کرنا پڑے گی انہیں وہ تعلیم دیں جس کے نتیجے میں انہیں وہ ملازمت ملے وہ جاب ملے جو سود سے پاک ہو اللہ رب العزت ہمیں سود سے بچنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق نہیں ہمیں سود سے بچنے کی ہمیں سود سے بچنے کی